یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں دعا کے مطالق کہ دعا سب سے نافع دعا ہے من انفع الادویہ سب سے نفع بخش دعا ہے یہ دعا بڑی مؤثر ہے تو سب سے مؤثر دعا دعا ہے اور سب سے مؤثر وظیفہ دعا ہے یہ دعا ہی ہے جو بلاؤں کی دشمن ہے یہ بلاؤں کو دفع بھی کرتی ہے یہ دواؤں ان کا علاج بھی کرتی ہے وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ صلاح المومن مومن کا اصلیہ ہے تو سب سے نافع دعا وہ دعا ہے آج امت نے اس نسخے کو چھوڑ رکھا ہے اس وظیفے کو چھوڑ رکھا ہے اس کے طرف توجہ نہیں ہے کہ دعا کتنا مؤثر وظیفہ ہے سب سے نفع بخش دعا دعا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے لَا يُغْنِ حَضْرَمْ مِنْ تَضْرِنْ کوئی چیز آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی ہاں دعا ایسی چیز ہے جو بلائیں اترنے والی ہوں یا اتر چکی ہوں ان دونوں کے لیے مؤثر ہے وَإِنَّ الْبَلَأَ لَيَنزِلْ بس وقت بلاء اتر رہی ہوتی ہے ادھر سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے آپس میں ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ان کا آپس کا یہ ٹکراؤ قیامت تک رہتا ہے دعا اسے نیچے اترنے نہیں دیتی ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا نفع دیتی ہے جو بلائیں مصیبتیں آ چکی ہیں ان کے لیے بھی جو نہیں آئیں ان کے لیے بھی پھر فرمایا فَعَلَيْكُمْ عَبَادَ اللَّهُ بِالْدْدْوَا اے اللہ کے بندو ہمارے لئے دعا ایک لازمی وظیفہ ہے اس کے اترنے حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْزَّكَى وَدَعُو مَرَضَاكُمْ بِالْدْدْوَا حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْزَّكَى وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالْدْدْوَا اگر آنے والے مصیبتوں کا رکاوٹ چاہتے ہو دعاوں کا اعتباق وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالْدْدْوَاءِ وَالتَّذَرُّو آجزی کر کے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے یہ چیز آنے والے مسائل